موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے موصل ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیج کر ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر اپنے سوالات ارسال کر دیں آپ تین ترے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آپ چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا آپ چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال ہمیں ارسال کر دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں البتہ خواتین حضرات تحریری شکل ہی ہوئے سوالات ارسال کریں یا اپنی کسی رشتدار سے ریکارڈ کرا کے بھی اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ذوابت ہیں جو اس کے عداب ہیں ان سب کا خیال لکھیں بطور خاص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعی کسی کو ضرورت ہو اور اس طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جواب آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو فہرست ہے ہم سب سے پہلے ویڈیو میں موجود سوالات کو دیکھتے ہیں اور ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم شیخ ادھات نگر کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے شیخ کی امام کے پیچھے کیا مطلب اگر جو امام ہے جو مقررہ امام ہے اگر وہ نہ ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی شخص اگر امامت کر دے جس کی داڑھی نہ ہو لیکن اسے قرآن کا علم جس کی داڑھی ہو اس سے زیادہ ہو تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال ہی کر رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ امام جو اصل امام ہے وہ نہ ہو کسی وجہ سے کہیں اور گیا ہو تو پھر اس کی عدم موجودگی میں کوئی دوسرا ایسا شخص جس کے پاس داڑھی نہیں ہے لیکن قرآن اس کا ٹھیک ٹھاک ہے قرآن پڑھنا آتا ہے نماز کے طور و طریقے اس کو معلوم ہے تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے کی نہیں ہے اور اس کے ساتھ داڑھی والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کا قرآن کے تعلق سے ان کا علم اتنا اچھا نہیں ہے تو کیا بگر داڑھی والا امامت کر سکتا ہے کی نہیں تو دیکھئے سب سے پہلے بات واضح ہے کہ داڑھی رکھنا اسلام میں فرض ہے واجب ہے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دے کر رکھا ہے اور یہ اصولی بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دے دیں وہ چیز واجب ہو جاتی ہے تو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعْفُ اللہا داڑھی معاف کر دو یا اور روایات میں وَعْفِرُ اللہا داڑھی بڑھاؤ تو یہ چیز کیا ہے واجب ہے حکم ہے اس میں اس لئے یہ چیز واجب ہے تو داڑھی رکھنا چاہیے یہ نماز ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ نماز ہو یا غیر نماز ہو ہر جگہ داڑھی ہونی چاہیے یہ مسئلہ نہیں کہ صرف نماز کے لئے داڑھی رکھنے کی بات ہے نماز ہو یا غیر نماز ہو چہرے پہ ایک مسلمان شخص کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال ہے کہ بہت ساری اسلامی تعلیمات پر عمل کی بات آتی ہے تو اسے صرف نماز کے موقع سے دیکھا جاتا ہے اسے صرف نماز سے جڑ کر دیکھا جاتا ہے اور نماز ہی کیلئے اس کو مختص کر کے مانا جاتا ہے مثال کے طور پر کپڑوں کا ٹکھنوں سے اوپر ہونا یہ ایسا حکم ہے کہ وہ نماز ہو یا غیر نماز ہر جگہ اس کی پابندی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ جب آپ نماز میں ہو تو آپ کے کپڑے اوپر ہونی چاہیے اور آپ نماز سے نکلے مجل سے نکلے تو آپ جیسا چاہو کپڑے رکھو ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کیلئے آپ کی کپڑے ٹکھنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایسے داڑھی کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے تو یہ مسئلہ نماز کا نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اب رہی بات یہ کہ وہ شخص امامت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو دیکھئے اس کی اپنی نماز صحیح ہے ایک حصولی بات یہ ہے کہ جس شخص کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے دنیا کا کوئی عالمی نہیں کہہ سکتا کہ جو داڑھی نہیں رکھتا ہے وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو گناہ ملے گا وہ گنے گار ہے داڑھی نہیں رکھا ایک گلتی کر رہا ہے ایک گناہ کر رہا ہے لیکن یہ جو نماز ہے اس گناہ کا اس نماز پہ اثر نہیں پڑے گا نماز اس کی ہو جائے گی جیسے اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں ایک آدمی ایسا تھوڑی ہے کہ داڑھی یہ کیا مسئلہ ہے انسان بہت سارے گناہوں سے لطپت ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لئے آتا ہے تو ان گناہوں کا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے لیکن نماز پہ ان کا اثر نہیں ہوتا الا ہے کہ کوئی شر کر رہا ہے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا اثر نماز پہ پڑھ سکتا ہے لیکن داڑھی نہ رکھنا یہ ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی نماز باطل ہو جائے تو جب ایک شخص کی اپنی نماز صحیح ہے بگے داڑھی کے تو اگر امامت کر رہا تو اس کی امامت بھی صحیح ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نماز اس کی صحیح ہو جائے گی خود پڑھے تو بھی اور امامت کرائے تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جب کسی کو امام منتخب کیا جائے مستقل امام یعنی ایک شخص باقاعدہ مقرر امام ہے یعنی پانچ ہوت کی نمازیں اسی کو پڑھانی ہے تو وہاں پہ الگ چیز دیکھ جاتی ہے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ جاتی ہیں کیونکہ امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانی کی نہیں ہوتی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک عصوا بنتا ہے اور لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہیں تو ان دونوں میں تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے کہ اس کی امامت ہو جائے گی یعنی نماز پڑھائے گا نہ تو نماز اس کی ہو جائے گی مقتدیوں کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن کیا اس کو امام بنانا بہتر ہے کی نہیں یہ ایک دوسری بات ایک فاسق فاجر شخص بھی امامت کرائے اس کی نماز ہو جائے گی مقتدیوں کی نماز بھی ہو جائے گی لیکن ایسے شخص کو مستقل امام بنانا درست نہیں ہے مستقل امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو فسکو فجور سے دور ہو جسے لوگ سیکھیں جو لوگوں کی تربیت کر سکے جو شخص خود اس طرح کی گناہوں میں جو کی کھلم کھلا گناہ ہے ملوی سے کچھ گناہ ایسے ہوتا ہے جو چھپے ہوتے ہیں یعنی اس پر پردہ پڑا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے اور لوگ نہیں یانتے ہیں لیکن یہ داڑھی نہ رکھنا یہ تو اوپن ایک گناہ ہے یعنی سب کی نگاہ اس پر پڑتی ہے ہر کو یانتا ہے کھلم کھلا یہ گناہ ہے تو اس طرح کی گناہوں کا اگر کوئی ارتکاب کرے تو بہتر یہ ہے کہ اسے امام نہ بنا جائے لیکن کب جب مستقل امام بنانے کی بات ہو لیکن ایسے ہی ایک دو وقت کی بات ہے ٹمپریری آرزی طور پر امام صاحب کہیں فس گئے نہیں آسکے ایسے موڑ پہ کسی کو امامت کرنی ہو تو یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہی وہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اس کو قرآن یاد ہے سب کچھ اس کو طریقہ معلوم ہے تو وہ نماز پڑھا رہا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نماز ہو جائے گی اور یہاں پہ بہت زیادہ یہ حجت کرنے کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں جب مستقل امام بناتے کی سننک تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کو قرآن کا علم کتنا ہے شریعت کا علم کتنا ہے تربیت کتنی ہو سکتی ہے لوگوں کو تعلیم کتنی دے سکتا ہے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن ایک دو وقت کی نماز پڑھانے کی بات ہے وہ بھی امام کی ادمی موجودگی میں تو وہاں پہ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں جو مقتدی حضرات ہیں ان میں کوئی بھی اگر آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ کوئی اس میں جانکار آدمی ہے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ آگے بڑھے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی بھی اگر آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ایک وقت کی نماز کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور جو شخص قرآن اچھی طرح سے پڑھتا ہے جانتا ہے اچھے انداز سے پڑھتا ہے تو گرچہ اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہی امامت کرائے تو بہتر ہے اور ایک آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ ہر لائن میں اتنی ساری گلتیاں کرتا ہے تجوید اس کی صحیح نہیں ہے بالکل جاہر شخص ہے تو اس کو مہا پہ اگر آگے بڑھا دیں گے اور اتفاق سے اگر جہری نماز ہو تو تو اگر بازوک مسلح ہیں پیچھے تو ان کو بہت زیادہ وہ ڈشٹاب ہوں گے تو اس سے بہتر ہے ایک داڑھی والا شخص جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے اور بہت ساری گلتیاں کرتا ہے اس کے مقابل میں ایک ایسا شخص جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن وہ قرآن کا جانکار ہے قرآن کا عالی میں اچھے ڈھنگ سے قرآن پڑھتا ہے اسی کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ قرآن پڑھتے بھی پیچھے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ بہت برا لگتا ہے اگر آدمی قرآن ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو اس کو ٹھیک نہیں لگتا وہ ڈشٹاب ہو جاتا ہے اس لئے جو اچھا کاری ہے اسی کو بڑھانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو شیئر مارکٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء اس کو جائز بتاتے ہیں اور کچھ علماء اسے ناجائز بتاتے ہیں تو کیا سہیے تو دیکھیں آپ کا سوال بہت ہی مجمل ہے آپ صرف شیئر مارکٹ کی بات کر رہے ہیں اور اتنا سن کے کوئی بھی آدمی صحیح سے جواب نہیں دے سکتا ہے شیئر مارکٹ کا کیا سسٹم ہے آپ کہاں پیسہ لگانے چاہتے ہیں اس کا کیا رول ہے کیا طریقہ ہے کیا چیز خریدی بیچی جاری ہے وہ ساری چیزیں اگر آپ بتاتے ہیں کسی ایک کمپنی کا مسئلہ کسی ایک جگہ کا مسئلہ بتاتے ہیں یا اپنا معاملہ بتاتے ہیں تو شاید ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے سوال میں اتنا زیادہ ابحام ہے اجمال ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور آپ نے جو نکل کیا ہے کہ کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ علماء ناجائز کہتے ہیں تو میرے خواسی یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں جو جائز کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو ناجائز کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو جائز کہتے ہیں ان کی بات اس طرح ٹھیک ہے کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی شکل ہوگی جس میں کوئی قابل اmicراز بات نہیں ہوگی چونکہ آپ نے اپنا سوال مجمل رکھا ہے آپ نے کچھ بتایا ہے نہیں کہ کہاں تجارت کرنے ہے کہاں پیسہ لگانا ہے کس طرح کا کاروبار ہے آپ نے کچھ نہیں بتایا تو اگر کسی عالم نے جائز کہا ہے تو اس نے وہ چیزیں دیکھی ہوں گی اس کے سامنے باتیں ہوں گی جس میں کوئی خابل اعتراض چیز نہیں ہوگی تو اس نے جائز کہ دیا اس کی بات ٹھیک ہے اور جس نے ناجائز کہا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسا مسئلہ ہوگا یعنی کاروبار میں کوئی ایسا کاروبار ہوگا جس کو ناجائز کہنا چاہیے تو اس نے ناجائز کہ دیا تو دونوں ٹھیک کریں میرے خاصے جو آپ نکل کر رہے تو دونوں ٹھیک کریں تو ایسا بہت سارا کاروبار ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو جائز کہیں گے اور کچھ لوگ ناجائز کہیں گے تو یہ اختلاف نہیں ہوتا علماء کا بلکہ وہ جو کاروبار کی نویت ہوتی ہے وہ نویت الگ الگ ہوتی ہے اگر حرام کہنے والی ہوتی ہے تو عالم حرام کہے گا اور حلال کہنے والی ہوتی ہے تو عالم اس کو حلال کہے گا آپ نے بات مجمل لکھی ہے کچھ بتایا نہیں آپ نے آپ کچھ وضاحت کرتے کیا کاروبار ہے کہاں شیئر کرنا ہے کیا چیز ہے تو اس میں کوئی آدمی اس کی نویت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا یہ حلال ہے یا حرام ہے کوئی بات کہی جا سکتا تھا لیکن سوال بہت مجمل ہے اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے بس مختصرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے کاروبار کی نویت ٹھیک ہے قرآن و عدیث کے خلاف نہیں ہے تو جائز ہے قرآن و عدیث کے خلافے تو نا جائز ہے یہ اجمال کے ساتھ اس کا جواب بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے باقی کوئی حتمی بات بے گر تفصیلات جانے بھی نہیں کہی جا سکتی امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں السلام علیکم حضرت میرا سوال یہ تھا کہ میں اپنی بی بی کو یہ لبز بولا ہوں لبز فارغ مطلب تو میری نکاز سے فارغ ہے میں یہ لبز بولا ہوں اور یہ تقریباً میں نے تین بار الفاظ استعمال کیے تھے تو ایک وقت میں فون پہ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے جانکاری مجھے لینا ہے کہ سنی جماعت مولانا کہتے ہیں کئی عالم سے میں نے پوچھا تو بولے آپ کی تین ہو گئی یا آپ بینہ حلالے کے آپ اس کو رکھ نہیں سکتے اور جو میں ایک اور ایک جگہ پتا کیا تو بولے رکھ سکتے ہیں اسی لیے جو ہے آپ سے جانکاری لینا تقریباً پانچ سال ہماری اس کی جدائی ہو چکی ہے ہمارے میہ بی بی میں تو اس لیے آپ سے جانکاری لینا اس چیز کا کہ رکھ سکتے ہیں کہ نئے نکاز کے ساتھ رکھ سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ کہ نہیں رکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو تین بار کہتا کہ تُو میری نکاز سے فارغ ہے انہوں نے پھر کئی علماء سے مسئلے پوچھے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہارا تین طلاق ہو چکا ہے اور تم بغیر حلالے کے اپنی بیوی کو واپس نہیں با سکتے ہو اور جبکہ کچھ دوسرے علماء نے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو تو یہ پوچھے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے دوبارہ نیا نکاح نیا مہر سے اس کو اپنا سکتا ہوں یا بیوی کو تین طلاق ہو چکی تو دیکھیں آپ نے جو کہا ہے کہ تین بار جو کہا ہے کہ تمہاری نکاز سے فارغ ہے اگر آپ کی مرادی ہے طلاق ہی مراد تھی آپ کی نیت طلاق تھی طلاق ہو جائے گی کوئی ضرور نہیں ہے کہ آدمی لفظ طلاق ہی بولے گا تب ہی طلاق ہوگی کوئی اور لفظ استعمال کر رہا ہے لیکن اس کی نیت طلاق کی ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جب اپنے والد صاحب کے اشارے پر طلاق دیا تھا تو کہا تھا الہاقی بے اہلی کیا تم اپنے گھر جاؤ تو ایسے اور بھی کئی ساری روایت ہیں جس میں طلاق دینے کی بات ہے وہ کوئی طلاق ہی کا لفظ نہیں بلکہ اور بھی کئی ایسے اشارے ہیں طلاق کے تو لفظ طلاق بولنا ضروری نہیں ہے کوئی اور لفظ بھی بولا ہے اور اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی تو اگر آپ نے جو کہا ہے کہ تو میری نکاح سے فارغ ہے اور آپ کی نیت طلاق دینے ہی کی ہے تو یہ طلاق سریع تو نہیں کہیں گے اس کو لیکن اس سے طلاق ہو جائے گی کیونکہ آپ کی نیت وہی ہے آپ کی مراد وہی ہے طلاق ہو جائے گی تو طلاق تو آپ کی ہو جائے گی اگر طلاق کے دیگر شرائط پائے جاتے ہیں وہ سب آپ نے بتایا نہیں لیکن ہم اس پر بات بھی نہیں کریں گے ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ سارے شرائط کو دیکھتے ہوئے کہ عورت پاکی کی حالت میں ہے اور اس پاکی میں ہمستری بھی نہیں ہوئی ہے ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ نے طلاق دیا ہے اور یہ طلاق واقع ہوتی ہے تو صرف ایک طلاق ہوگی کیونکہ آپ نے ایک ہی وقت میں یہ چیز تین بار کہی ہے آپ نے پوری شرائط کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے ایک ہی وقت میں یہ کہی دیا کہ تو میری نکاستیں پاری گئے تو ایک ہی وقت میں اگر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ ایک ہی طلاق ہوگی اس کی دلیل بہتی مشہور حدیث ہے محسن عامد وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ایک ہی ساتھ تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسئلہ آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو کہا کہ ایک ہی مجلس میں تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ہی مجلس میں تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو مجھ سے رجوع کرلو فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدًا کیونکہ یہ طلاق ایک ہی طلاق مانی جائے گی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہی واضح ہے بہت ہی سریح ہے اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہت ہی واضح حدیث ہے کہ تین طلاق کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا ہے اس لئے اگر کسی نے ایک وقت میں تین طلاق دیا تو یہ اس کا طریقہ غلط ہے اور وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی اور اس کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ یہ معاملہ صرف اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی نہیں رہا بلکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور آیا عمر فاروق رضی اللہ کے دور کا ابتدائی عرصہ اس پوری مدت میں تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ کے ابتدائی دو سال کے اندر تین طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے بعد صحابہ کے دور میں بھی تین طلاق کو ایک مانا جاتا تھا اس لئے اگر کوئی تین طلاق دے گا تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی یہی بات اللہ کے نسم کی احادیث سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دی جائے تو ایک ساتھ تین طلاق دینا قرآن کی تعلیمات کی بھی خلاف ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاق دیا وہ تین ہو جائے گی وہ صرف یہ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تین طلاق کو تین نافذ کر دیا تھا اس لئے تین طلاق تین ہو جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی فتوہ دیا تھا کہ کوئی تین طلاق دے گا تو تین ہو جائے گی بلکہ خود انہوں نے اپنے دور حکومت میں دور خلافت میں ابتدائی دو سال بلکہ دو سال سے بھی کچھ زائد عرصہ وہ تین طلاق کو ایک ہی مانتے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو انہوں نے بطور سزا یہ قانون منا دیا کہ اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا یعنی اس کی بیوی سے اس کو الگ کر دوں گا تو یہ جو کچھ کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور سزا ایک سزا مقرر کی تھی کہ اب اگر کسی نے نافرمانی کی قرآن و حدیث کے خلاف اس طرح کا عمل کیا تو میں اس کو اس کی بیوی سے محروم کر دوں گا تو ایک سزا تجویز کی تھی انہوں نے یہ کوئی فتوہ نہیں دیا تھا کہ قرآن و حدیث کا یہی فتوہ ہے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تین طلاق اگر دی گئی ایک ساتھ تو وہ ایک ہوتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ حق کہاں سے ملا کہ وہ تین منا دے نافذ کر دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ سزا دے رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتوہ نہیں دے رہے ہیں کوئی شریعت سازی نہیں کر رہے ہیں سزا دے رہے ہیں اور سزا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کیلئے جو چیزیں جائز ہیں انہیں جائز چیزوں میں سے کسی سے محروم کر دیا جائے مثال کے طور پر ایک شخص کیلئے جائز ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے اپنے شہر میں رہ سکتا ہے کسی اور شہر میں رہ سکتا ہے اس کی اپنی مرضی جائز ہے لیکن کبھی کبھی ایک حاکم سزا دیتے ہوئے اس سے جلاوطن کر دیتا ہے اس جگہ سے اس کو نکال دیتا ہے تم یہاں سے جاؤ شہر بدر یہاں تم نہیں رہ سکتے تو اب یہاں پہ کوئی یہ کہنے لگ جائے اللہ نے اس کے لئے یہ زمین حلال کی تھی یہ کوئی ہوتا حرام کرنے والا تو میرے بھائی یہ حلال و حرام نہیں کر رہا ہے یہ سزا دے رہا ہے یہ سزا دے رہا ہے اور سزا کا مطلب ہی ہے یہ کہ اس کے لئے جو جو چیزیں جائز ہیں ان میں سے کسی سے اس کو محروم کر دیا جائے ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک شخص آزاد ہے وہ چاہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہے چاہے کہیں رہے آدمی شادی بیا کرتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے یہ اس کی زندگی یہ اس کی لائف ہے اس کو اس کا حق ہے لیکن جب اس کو بطور سزا قید کیا جاتا ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو اس کے بال بچوں سے الگ کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے اب کوئی یہاں پہ یہ سوال کرے کہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال تھی اللہ نے حلال کر رکھا تھا اس کا اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا یہ حلال تھا یہ کون ہوتا ہے اس کو اس کی بیوی سے حلق کرنے والا اس کے بال بچوں سے حلق کرنے والا اور ایک کوٹری میں بند کرنے والا یہ کون ہوتا ہے تو میرے بھائی یہ سزا ہے بے شک اس کی بیوی اس کے لئے حلال ہے اس کے بال بچوں کے دربیان اس کا رہنا ٹھیک ٹھاک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے سزا دی جائے رہی ہے تو سزا میں تو یہی ہوگا نا کہ بہت ساری جائز چیزوں سے اس کو محروم کیا جائے گا تو اسی طرح کی ایک سزا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو ایک ساتھ تین طلاق دیتے تھے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد تمہاری بیمیاں تم سے محروم ہو جائیں گی تو یہ مسئلہ ہے ایک سزا انہوں نے دی تھی اب اس کو باقادہ بعد میں فتوہ بنا دیا گیا اور یہ جو تقلیدی مزاہی پہ انس کو لے کے بیٹھ گئے اس پر اتنا بڑا اعتماد کر لیا اتنا ہنگامہ کیا اس کی وجہ سے کہ اللہ رحم کرے ان لوگوں نے جو اسلامی تاریخ میں جو بہت سارے لوگوں نے اس حد تک مبالگہ کیا ہے بلکہ کچھ لوگوں نے ایسے سے تماشے کیے ہیں کہ اللہ کی پناہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا امام البانی رحم اللہ نے بھی ایک جگہ سسرہ میں لکھا ہے کہ انہذا لمن اجائب الفقہ الاسلامی کہ یہ تو اسلام کی فقیت ہر ایک کا عجوبہ ہے یہ حدیث اتنی واضح ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے اور لوگوں نے تین کو تین ملانا شروع کر دیا تو بھائی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سزا تجویز کی تھی ان لوگوں کے لئے جو طلاق دیتے تھے اور آج کے دور میں جبکہ حکومتی نظام نہیں ہے آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں ایک مسجد کا امام یہ فتوہ دے کہ تم نے تین دیا تین ہو گئی بڑے حفسوس کی بات ہے وہ کون ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہ خلیفہ ہے خلیفہ وقت ہے یا اس کو سزا دے رہا ہے کچھ بھی نہیں نہ وہ خلیفہ ہے وقت کا نہ سزا دینے کا اس کو اختیار ہے وہ ایک مکھے بھی نہیں مار سکتا کیا سزا دے گا کسی کو اور نہ ایسا کرنے سے شہر کو سزا ملنے والی ہے دیکھیں اہد فاروقی میں ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے تو پورا خرچ اسے اٹھانا پڑتا تھا عورتوں کے کندوں پر کوئی خرچ نہیں تھا لڑکیوں کے والدین کو کوئی پریشانی نہیں تھی شادی کرنے میں کوئی خرچہ نہیں تھا جو بھی خرچ آتا تھا جو بھی ذمہ داری ہوتی تھی وہ شہر نبھاتا تھا تو اس دور میں اگر کسی شخص کو اس کی بیوی سے محروم کر دیا جائے تو یہ جو سزا ہوگی نا وہ اس شہر کیلئے ہوگی کیونکہ اب وہ دوسری شادی کرے گا اب اس کے لئے انتظامات اس کے لئے خرچے یہ سارے مسئلے یہ اس کا مسئلہ ہے اور عورت کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کی شادی بہت آسانی سے ہو جائے کرتی تھی ایک ایک عورت کو چننا پڑتا تھا اتنے پیغام آ جاتے تھے نکائے کے کہ اسے چننا پڑتا تھا کہ میں ان میں سے کس سے شادی کروں لیکن لڑکوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا ان کے لئے مسئلہ تھا ان کو خواہ چھوٹھانا پڑتا تھا ذمہ داری دیکھنی پڑتی تھی اور ان کے لئے ایسے مسئلے تھے کہ درجن لڑکیوں کے رشتے ان کے سامنے ہو تو اس ماحول میں کسی کو کسی کی بیوی سے الگ کر دینا اور اسے اس حال کو پہنچا دینا کہ اسے نئی شادی کرنی پڑے دوسری شادی کرنی پڑے تو یہ اس کے لئے سزا تھی لیکن آج کے دور میں معاملہ الٹا ہے آج کے دور میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیا اور اس بندے سے کہا گیا تم اپنی بیوی سے الگ ہو گئے تو یہ سزا اس کے لئے تو بہت کم ہے اور اس کی بیوی کے لئے بہت زیادہ ہے اس کی بیوی کے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ آج کے دور میں شادی میں سب سے بڑا مسئلہ لڑکیوں کا ہوتا ہے ایک لڑکی کے والدین شادی کے وقت بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ جو سزا اگر آج کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو سمجھو وہ سزا طلاق دینے والے کو نہیں دی رہا الٹل اس کی بیوی کو سزا دی رہا ہے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تو یہ تھوڑا سمننا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو آپ آج کے لوگ جو یہ فتوہ دے رہے ہیں وہ وقت کے خلیفہ نہیں ہیں پہلی بات ان کو یہ سزا دینے کا حق نہیں ہے وہ فتوہ دے سکتے ہیں اور فتوہ یہ نہیں ہے فتوہ یعنی قرآن و حدیث کا حکم ادا سکتے ہیں قرآن و حدیث کا حکم تو یہی ہے کہ اگر کسی نے تین طلاق دے دیا ہے تو اس کی ایک ہی طلاق مانی جائے گی اور سزا دینے کی بات ہے تو خلیفہ کوئی دے سکتا کہ اب حاکم نے خلیفہ نے آپ کون ہوتے کہنے والے کہ تین طلاق تین ہو جائے گی یہ پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ چیز یہ فرمان سزا ہی نہیں ہے اس زمانے میں یہ چیز سزا تھی لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز سزا بالکل نہیں ہے یہ چیز خطہ ہی سزا نہیں ہے بلکہ یہ الٹا اس کی عورت کے لئے اس کی بیوے کے لئے سزا بن جاتی ہے یہ دوسرا مسئلہ اور ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایسا کہیں کہ یعنی ایسی بات کہیں کہ تین طلاق تین ہو جاتی ہے یہ بول کے طلاق کے جو کیسز ہو رہے ہیں طلاق کے جو کسرت ہے اس پہ قابو بھی نہیں پاسکتے آپ یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ خلیفہ ہیں کہ سزا دیں نہ یہ چیز فی نفسی سزا ہے آج کے دور میں کسی اور کے لئے سزا ہے شور کے لئے نہیں ہے اور تیسری بات اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا چونکہ سزا عورت کو ملے شور کا کیا بگرتا ہے وہ تو اور طلاق دے گا اس کا کیا بگرتا ہے تو آج کے دور میں بھی یہ بات کہنا کہ تین طلاق تین ہو جاتی ہے حد درجہ بے اوقفی کے بات ہے بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی بے اوقفی ہے بہت بڑی حماقت ہے اور جو لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ان کو ذرا انڈے دل سے اپنے فتوے پہ غور کرنا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کے فتوہ نے آج کے دور میں جو حلالے کا دروازہ کھولا وہ کتنا بترین دروازہ ہے بہت ہی گھٹیا قسم کے حرکتیں ہوتی ہیں حلالے کے نام پر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس لئے ہو رہا ہے کہ تین طلاق کو آپ تین بول لیں جو ایک سزا تھی آج آپ نے اس کو فتوہ بنا کے رکھا ہے اور پھر اس کی ویسے یہ اتنے سارے فتنے ہو رہے ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے وہ زینہ کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ سوکوڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک سال کی جلاوت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے زینہ کیا تو اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے سوکوڑے ہیں اور ساتھ میں ایک کامور کیا جائے گا کہ اس کو ایک سال کے لئے جلاوتن کر دیا جائے گا یہ سزا ہے یا حکمت کے لئے ہے مسلحت کے لئے ہے جو بھی ہے لیکن یہ ایک سال کی جو جلاوتنی کا حکم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ غیر شادی شدہ زانی ہے تو سوکوڑے پلس ایک سال کی جلاوتنی کی سزا لیکن اس معاملے میں آناف نے کیا کیا ملوم ہے آناف کہتے ہیں نہیں اگر کسی نے شادی نہیں کی ہے زنا کیا تو صرف سوکوڑے ماریں گے جلاوتن نہیں کریں گے یعنی اسے اس کے علاقے سے نکال کے کسی اور علاقے میں نہیں بھیجیں گے اس کے پیچھے انہوں نے حکمت یہ بتا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس دور میں تو یہ ٹھیک تھا لیکن آج کے دور میں ہوتا یہ کہ اگر ہم کسی کو جلاوتن کر دیں گے اور دوسرے جگہ وہ جائے گا تو مرتد ہو سکتا ہے اسلام سے پھر سکتا ہے یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ چیز ہم ختم کر دیتے ہیں صرف سوکوڑے کی سزا رکھتے ہیں تو ذرا آپ غور کیجئے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے مسلحت کے نام پر حکمت کے نام پر اس چیز کا ایک حصہ ختم کیا جا رہا ہے کہ آج کے بدلے ہوئے زمانے میں اس چیز کا فائدے کے وجہے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ یہ چیز تازیر کے قبیل سے سزا کے قبیل سے ہے اس لئے سزا یہ مختلف زمانے میں اور وقت بدل جانے کے بعد اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اس لئے سزا کا جو یہ حصہ ہے جلاوطن کرنا اس کو ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس سے فائدے کے وجہے نقصان ہو رہا ہے ذرا سوچ یہ کہ ایک حدیث کے ایک حصے پر عمل کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی تنفیذ پر پابندی لگا جا رہی ہے فائدہ نہیں ہے الٹرہوسان ہے اور دوسری طرف تین طلاق کو تین کرا دینا یہ ایک سزا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متین کردہ نہیں بلکہ ایک خلیفہ کی طرف سے ایک خلیفہ کی طرف سے متین کردہ ایک سزا ہے اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کی آج وہ سزا سزا نہیں رہ گئی وہ سزا شہر کے حق میں بالکل سزا نہیں کسی اور کے حق میں سزا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے تحت یہ سزا تجویز کی تھی آج وہ مقصد بلکل حاصل نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا ایک بہت بڑا نقصانی ہو رہا ہے کہ حلالہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے حلالہ کے نام پر عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے کھلے عام بدکاری زنکاری کی جاتی اتنا بڑا فساد اور اتنی بڑی برائی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی آج صرف مسلک پرستی میں صرف اپنا مسلک بچانے کے چکر میں یہ کہنا کہ نہیں نہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یہ فتوہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلا وجہ کیس طرح کی باتیں کرنا یہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی قلمندی نہیں ہے بھلائی یہ ہے کہ آج کے دور میں دل کشادہ کریں غور و فکر سے کام لیں اور کتاب و سنت کا جو اصل حکم ہے اسے لوگوں کو بتائیں کیونکہ اسی میں بھلائی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں آپ نے جو طلاق دی ہے اگر دیگر شرائط اس کے پائے جاتے ہیں تو طلاق ہو جائے گی لیکن یہ صرف ایک طلاق مانی جائے گی اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے یعنی جو عدد کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے ایکسپائر ہو چکی ہے اس لئے اب اگر آپ اپنی بیو کو اپنانا چاہتے ہیں اس کو دوبارہ بیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے نیا نکائے کر سکتے ہیں نئے نکائے نئے مہر کے ساتھ آپ اسے دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوال بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنے سوال بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر اپنا سوال ارسال کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی آپ سوال کریں تو سوال کے جو اصل و ضابط ہیں اور اس کے جو بھی ضابطیں ہیں سب کا خیال لکھیں بطور خاص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اور با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعی ضرورت ہو اور سوال کے ساتھ شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں لیکن اگر ان اصولوں کی خلاف فرضی کرتے دیے آپ کے سوال ہم کو آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان سوالات کو اگنور کر دیں ان کے جوابات آپ کو نہ دیے جائیں تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں ہم انشاءاللہ اپنی طور سے کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس جو آگلے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ہمارا سوال ہے ہم کشمیر سے ہیں اگر کوئی خون سے گواہی دی رہا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے لیکن کسی عذر کی وجہ سے عذر کی وجہ سے وہ عربی زبان میں گواہی نہیں دے سکتا ہوگا وہ کسی اور زبان میں اللہ کی وحدانیت کا گواہی دیتا ہوگا اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں انسان گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہے میں کشمیری ہوں میں کسی عذر کی وجہ سے عربی میں یہ نہیں عربی مجھے کوئی عذر ہے میں کشمیری میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود بارک میں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہے کہ میری گواہی قابل قبول ہے اگر میں کشمیر میں گواہی دوں گا اگر میں عربی میں گواہی نہیں دوں گا کسی عذر کی وجہ سے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر عربی میں شہادہ کے الفاظ نہ کہے گواہی کے الفاظ نہ کہے یعنی کہ کلمہ پڑھنا ہے کوئی اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور جو کلمہ ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ یا اشہد اللہ الا اللہ جو اس کا سیغہ ہے اس سیغے کی ادائیگی وہ عربی زبان میں نہیں کہہ سکتا وہ اپنی زبان میں کہنا چاہتا ہے تو کیا یہ درست ہے کیا وہ مسلمان ہوگا کیوں نہیں ہوگا تو دیکھئے یہاں پر دو باتیں میں کہوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ کہنا کی کسی عذر کی وجہ سے عربی میں نہیں کہہ سکتا یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے کیونکہ ایک سطر کا ایک جملہ ہے بھالے کسی کو عربی نہیں آتی ہے لیکن کوئی اس کو کہلوا سکتا ہے تو اس کا معنی مفہوم بھی اس کو سمجھا دیا جائے اور پھر وہ الفاظ اس سے کہلوا دیا جائیں اس میں کونسی حرج کی بات ہے یعنی ایک آدمی کتنا معذور ہے کتنا مجبور ہے کہ یہ ایک سنٹنس ایک جملہ کسی دوسرے زبان کا کسی کے کہنے سے پڑھانے سے نہیں پڑھ سکتا کلمہ پڑھنے کے لئے کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کا بہت بڑا ماہر ہو صرف اتنے الفاظ عربی میں پڑھنے میں کیا حرج ہو جس سے نماز کا مسئلہ ہے بھائی اس کے بعد وہ نماز بھی تو پڑھے گا مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا نماز میں آپ کو اسے سورہ فاتحہ یاد کرانی ہے تشہد درود سجدے کی دعا رکو کی دعا اور پورے اذکار یہ اتنی بڑی جو نماز ہے اور پانچ وقت پڑھنا ہے وہ سب عربی میں وہ تو اسے یاد کرنا ہوگا نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد اتنی ساری پابندی اسے کرنی عربی زبان کی تو ایک جملے میں کیا ہو جائے گا اگر کلمہ پڑھتی بھی ایک جملہ اس کو عربی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی دوسرا تو اس کو پڑھا سکتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ عذر کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے آج جگہ جگہ لوگ ہیں عربی جاننے والے ہیں ہر جگہ عربی جاننے والے ہیں بلکہ آپ کے علاقے میں کوئی نہ ہو تو فون سے بھی آپ کو یہ الفاظ کہلوا سکتا ہے تو بہت آسانی ہے آج کے دور میں آج کے دور میں کہنا یہ عذر ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ پہلی بات ہے کہ یہ عذر اس کو کہنا یہ تھوڑا سا محل نظر ہے یہ عذر ہے یہ ماننا تھوڑا سا دشوار ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عربی زبان میں اگر کوئی یہ الفاظ نہیں کہتا ہے کلمہ نہیں پڑتا ہے اپنی زبان میں کہتا ہے مانا یہ مفہوم یہ ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا کی نہیں اس کا کلمہ مانا جائے گا کی نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کلمہ مانا جائے گا اس کا اسلام مانا جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں کہے گا کہنا چاہیے میں نے پہلے ہی آپ سے ہم نے کہہ دیا کہ کہنا چاہیے کوئی حضر بھی نہیں ہے لیکن اگر فرض کرنے کہ اس وقت اسلام قبول کرنا چاہتا اور این اس وقت اس کے لئے کوئی انتظام میں وہ عربی نہیں جانتا ہے پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی پڑھا بھی نہیں سکتا کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسی بات ہے تو وہ اگر اپنی زبان سے بھی اپنی زبان میں اپنی مادری زبان میں بھی کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسلام میں داخل ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی عرب میں سب عربی ہی بولتے تھے اس لئے کلمہ عربی میں ہے لیکن اس سے پہلے بھی اسلام تھا یعنی پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں اور کلمہ کا جو مفہوم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ اصل میں وہ دعوت ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے یہ بعض ذہن میں رکھیں کہ مسلمان صرف ہم نہیں ہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائے لیکن اس سے پہلے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں موسیٰ علیہ وسلم بہت سارے انبیاء علیہ وسلم آئے ہیں تو ان سب نے باقیدہ خود قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ ان سب نے اپنی قوم کو یہیں دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاہ کوئی معبود نہیں ہے اور پھر جو وقت کا نبی تھا اس پر ایمان کا مطالبہ اور ان میں سب کی زبان عربی نہیں تھی ان میں کتنے یễسے تھے ان کی زبان عربی نہیں تھی لیکن وہ بھی مسلمان ہوئے نا ان کی زبان عربی نہیں تھی پھر بھی وہ مسلمان ہوئے انہوں نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی گوائی دی اور وہ مسلمان ہوئی قرآن نے ان کو مسلمان کہا باوجود اس کے کہ ان کے زبان عربی نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے زبان عربی ہوگی تب ہی آپ مسلمان ہوگی آپ اپنی زبان میں بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے لیکن میں پھر وہ پہلی بات دور آ رہا ہوں کہ مسلمان ہونے کے بعد کئی ایسی مقامات ہیں جہاں آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ کو عربی الفاظ کی پابندی کرنی ہے سب سے بڑی بات اقرار شہادتین کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے عبادت ہے نماز کی اور یہ پوری نماز عربی میں ہے سورہ فاتحہ ہے سورہ ہے دعائے سنا ہے ذکر و اذکار ہے یہ سب کچھ عربی میں ہے یہ سب تو آپ کو پڑھنا آئی ہے تو پھر وہ کلمہ ایک لائن کا کلمہ پڑھنے میں کیا مسئیبت ہے کیا حرج کی بات ہے آپ کو نہیں آتا وقتی طور پر کوئی اور پڑھا دیں کوئی مسئلہ نہیں اور بعد میں آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کا معنی مفہوم بھی سمجھ لیں اس طرح سے جو نماز کے عذکار دعا ہیں وہ بھی آپ یاد کر لیں اس کے بھی معنی مفہوم سمجھ لیں تو یہ آپ کے سوال جواب تھا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میں عرنگ آباد سے بولا میرا نام علیاس ہے میرا سوال ہے کہ پتی ہے پتنی کوئی ایک نماز نہ پڑھے ایک پڑھے تو کیا نکاح ٹوڑ جاتا ہے یہ عرنگ آباد سے ہمارے ایک بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کہ پتی اور پتنی ان دونوں میں سے کوئی ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو کیا نکاح ٹوڑ جاتا ہے تو دیکھیں یہ مسئلہ مختلفی ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے امت کے علماء میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کا یہ فتوہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نماز کا تاریخ ہے تو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے خاص طور سے فقعہ حنابلہ ہمبلی مسلک کے جو علماء ہیں خاص طور سے ان کا یہ فتوہ بہت زیادہ ملتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہے وہ پوری طرح سے کافر ہے وہ اور کافر ہونے کے بعد سانی کی ٹائٹل دینے کی بات نہیں ہے کہ بطور سزا اور بطور ترہیب اس کو کافر کہا جارا بلکہ باقعدہ وہ اصلی اور ریل کا کافر مانتے ہیں اس کو اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص اگر مر گیا اس کی نماز جنازہ نہیں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا اور اس کے باپ سے ویراست بھی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ وہ کافر ہے اور اگر یہ مال چھوڑ کے مر رہا ہے اور اس کے بیٹی مسلمان ہیں تو ان کو بھی ویراست نہیں ملے گی کیونکہ یہ کافر ہو چکا ہے یہ اگر زبا کرے گا تو اس کا زبیہ بھی حلال نہیں یعنی پوری طرح سے کافر مانتے تو یہ ایک امت کے علماء کی یہ ایک رائے ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا تو پوری طرح سے وہ کافر ہو چکا تو جس طرح سے کافروں کا معاملہ ہوتا ایسے اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا اور اس بنا پر اس کا نکاح ٹوڑ جائے گا جیسے میع بیو میں اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اسلام چھوڑ دے تو نکاح نہیں رہے گا ان کا تو ایسے ہی جو نماز کوئی چھوڑ دے نہیں پڑتا ہے تو پھر وہ بھی مرتد یعنی کافر ہو جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بعض علماء کی خاصو سے فقہ حملی کے فقہ کی ایمہ کی علماء کی رائے ہے اور یہ قابل احترام رائے ہے اس کی قدر کرنا چاہیے اور ان علماء کے فتحوں کے سامنے آدمی کو خوب محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ان کی بات ٹھیک ہو اور اتنا بڑا خطرہ ہو لیکن دوسری طرف بہت سارے علماء ایمہ ایسے بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے لیکن اسے آدمی کافر نہیں ہوگا تو کافر نہیں ہوگا تو ضائع سی بات ہے کہ اس کا نکاح بھی باقی ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا آپ نے ہمارے پاس سوال بھیجا ہے تو ہماری رائے تو یہ ہے کہ ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا اس لئے نکاح باقی رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ امت کے بہت بڑے بڑے علماء نے یہ بھی فتوہ دیا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس لئے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے دوسری طرف علماء کی یہ راہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا ہماری راہ بھی وہی ہے ہم بھی اسی بات کو ٹھیک مانتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو جائے گا مسلمان ہی رہے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے اس کو دیکھیں مسلمان ماننے کے یہ مطلب نہیں ہے جی وہ کوئی گلتی ہی نہیں کر رہا بہت بڑی گلتی ہے جو نماز چھوڑ رہا بہت بڑی گلتی ہے اور اس گلتی کی پاداش میں وہ ڈائریکٹ جہنم میں بھی جا سکتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر وہ موحید ہے تو بعد میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائے جائے لیکن وہ جہنم میں بھی اس کی ویسے جا سکتا ہے تو یہ ایک دوسری راہ ہے کہ وہ مسلمان ہے اور ہم اسی راہ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو غور و فکر کرنا چاہئے کہ بہرحال یہ علماء کا اختلاف ہماری بات غلط بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان علماء کی بات صحیح ہو جو یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کافر ہیں ہو سکتا ہے ان کی بات صحیح ہو بلکہ حادیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں یہ زیادہ انہی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی نمس نے بہت ہی کلیر الفاظ میں کہا ہے کہ منطرق صلات و متعمدن فقد کافرہ جہارہ جیسا ہی مسلمان قرآن کی جو روایت ہے کہ ایک مومن اور ایک مشرق یعنی کفر اور شرق کے بیچ میں جو دیوار ہے وہ نماز ہے یہ دیوار کسی نے ڈھا دی تو پھر وہ شرق میں چلا گیا تو جو بظاہر حدیث کے الفاظ ہیں وہ ان لوگ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن دوسری طرف کے علماء کہتے ہیں کہ یہ وعید کے لئے ہے ترہیب کے لئے الفاظ استعمال کیا گیا ہیں حقیقت مراد نہیں ہے تو کچھ بھی مسئلہ ہو جب امت کے ایک طبقے کی یہ رائے ہے کہ ایسا آدمی کافر ہو جائے گا تو اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اور یہ مسئلہ خطرناک ہو جاتا ہے اس لئے نماز نہیں شوڑنا چاہیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے میعوی میں اگر کوئی ایک نماز کا پابند نہیں دوسرا پابند ہے تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کو بھی نمازی بنا ڈالے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام بشارت ہے اور میں ابو زیبی سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا سوال ہے کہ دینی علم حاصل کرنے کے لئے کتابوں سے کون سی کتابیں پڑھنے چاہیے اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے کون سے مسائل پہلے پڑھنا چاہیے اور کن علماء کی پڑھنے چاہیے جو سالف سالحین سے ہوں مہربانی فرما کر مجھے کتابوں کے نام بتائیں اور میری رہنمائی فرمائیں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں دو بھائی سے سوال کر رہے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنے کے لئے کون سی کتابیں پڑھنا چاہیے کون سے علماء سے سیکھنا چاہیے تو دیکھیں یہ سوال آج کل بہت ہوتا ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ آج کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہیں سے بھی علم حاصل کرنا شروع کر دیتا اور یہ معاملہ صرف دینی علم کے حصول میں ہوتا ہے دنیاوی جو علم ہے جیسے دب کا کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی وکیل بننا چاہتا ہے تو وہاں پر خوب چھان پھٹک ہوتی ہے کہ کون سا کالج بہتر ہے کہاں بہتر تعلیم ہو سکتی لیکن دین کے معاملے میں آدمی کہیں بھی ٹوٹ پڑتا ہے کہیں سے بھی حاصل کریں تو بہرحال آپ جو یہ سوال کریں کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے کون سے علمہ سے ملنا چاہیے تو میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سوال اپنی لوکل علمہ کے پاس بیٹھ کر کریں یعنی آپ کہاں پہ رہتے ہیں جیوگرافیہ اعتبار سے بھی آدمی کو دیکھنا ہوتا ہے اور سامنے والے کے حالات کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا سجشٹ کیا جائے اس کو کیا مشورہ دیا جائے تو میں تو آپ کے یہ مشورہ دوں گا فی الوقت کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کے ایریے میں جو سلفی علمہ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں وہ آپ کو دیکھیں گے آپ کی صلاحیت کو پرکھیں گے اور پھر آپ کی صلاحیت کے مطابق آپ سے باتچیت کرنے کے بطابق ان کو اندازہ ہوگا کہ آپ کون سی کتابیں حضم کر سکتے ہیں کون سی کتابیں پڑھنا آپ کے لیے مفید ہے تو وہ آپ کو بہترین کتابیں سلٹ کر سکتے ہیں پڑھنے کیلئے اور وہ ایسے علماء کو بھی بتا سکتے ہیں آپ کی زبان اور آپ کی سمجھ کو دیکھتے ہوئے وہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سے علماء کو سیکھنا سننا زیادہ بہتر ہوگا تو یہ مشورہ اصل میں سب کے لیے نہیں دیا سکتا کہ کون سی کتابیں پڑھیں کون سے علماء کو سنیں کتابیں بھی الگ الگ انداز کے ہوتی ہیں علماء بھی الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو اگر دیکھا جائے سامنے سے بٹھا کے بات کیا جائے تو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی کتابیں اس کے لئے اس وقت مناسب ہیں اس کے پاس پہلے سے کتنا علم ہے کیا کنفیوزن ہے کیا دشواریاں ہیں تو اس حساب سے کتابیں سجشٹ کی جاتی ہیں اور ایسے ہی علماء کے جو حوالے دیاتے ہیں وہ بھی اس کا جائزہ لینے کے بعد کہ کون سے علم کا حوالہ دیا جائے کہ ان کی تقریریں سنو یا ان کی دروس سنو تو یہ ساری چیزیں وہ بہتر طور سے سمجھ سکتا ہے جو ان کی علاقے کا تو آپ اپنے علاقے میں جو سلفی علماء ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں ان سے ملاقات کریں ان سے بات چیت کریں وہ انشاءاللہ آپ کی بہتر رہنمائی کریں گے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ناظرین اب وقت ہو چکا ہے آج کا پروگرام ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے آپ نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو ابھی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس نمبر پر اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہے تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھید دیں یا چاہے تو آڈیو میں بھید دیں یا چاہے تو لکھ کر بھید دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضعبی تھے اور جو بھی اس کے عذاب ہیں سب کا پاس خیال رکھیں مثال کے طور پر آپ جو بھی سوال کریں کم سے کم الفاظ میں کریں اسی طرح جو بھی سوال کریں اس کا کوئی مقصد ہو اس کا کوئی فائدہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اس انداز سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آج کا پروگرام یہی پر ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی